مری کیونکہ اسلامباد سے نزدیک ترین ایک سیاحتی مقام ہے یہاں پہ کافی زیادہ عام دور افت رہتی ہے ویزیٹرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ گاڑیاں اتنی ہوتی ہیں کہ سڑکوں پہ جگہ تک نہیں ہوتی آج آپ کے ساتھ جو زمین شیئر کر رہے ہیں یہ مری میں واقعہ پانچ کنال زمین ہیں جہاں ہم یہ ابھی پہنچ گئے ہیں یہ ایک چھوٹا راستہ ہے جو اس زمین تک جا رہا ہے اس کا علاوہ ایک بڑا راستہ ہے جو ٹرک وغیرہ جہاں سے گزرتے ہیں گاڑیاں گزرتی ہیں وہ راستہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ رہا ہے یہ بھی راستہ ہے اور ایک بڑا راستہ بھی ہے دونوں راستے زمین کو لگ رہے ہیں پانچ کنال زمین ہے اس کو آپ خرید بھی سکتے ہیں یا اگر پروجیکٹ کرنا چاہے تو جائنٹ وینچر بھی ہو سکتا ہے مارکٹ ویلیو یہاں پر پر کنال اسی لاکھ ہے آپ اگر ویزٹ کرنے آتے ہیں تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا پانچ لاکھ روپے مرلا نارمل یہاں پہ ریڈز ہیں لیکن یہ چار لاکھ روپے مرلا ہمیں مل رہی ہے آپ اس کو فار سیل اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہیں تو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جائنٹ وینچر کرنا چاہیں تو اونرز کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ کروا دیں گے زمین مالکان کی انویسٹمنٹ آپ کی پرافٹ کی ریشو نکال لیں گے یہ علاقہ مری سے تین کلومیٹر پہلے مال روڈ سے تین کلومیٹر پہلے مسیاری کے مسیاری میں آج کل کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ویزٹرز جو آتے ہیں جو سپیشلی مری میں اپنا کوئی فلیٹ وغیرہ خریدتے ہیں رہنے کے لئے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رشی ایریا سے پیچھے رہیں تو یہ علاقہ رش والے ایریا سے پیچھے ہے ایکسپریس وی کے اوپر یہ ہے اور یہاں پہ جو ویزٹرز آتے ہیں وہ یہاں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹے کرتے ہیں فار ایزیمپل فیملیز کے ساتھ ہیں یا اکیلے ہیں تو ان کو رش سے وہ بچ جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ رکھتے ہیں مسیاری کے علاقے میں کافی زیادہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں تو اگر یہاں پر فلیٹس یا کارٹیجز بنا لیے جائیں تو آئی تنگ سو کہ پروجیکٹ بنتے بنتے ہی پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوگا تو بوکنگ وغیرہ آنا شروع ہو جائیں گی اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے بک چکا ہوگا یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں یہ پانچ کنال ہے اور اس میں فی الحال کافی زیادہ فروٹس کے پودے لگے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں خوبانی، خروڑ، سیپ، انجیز وغیرہ، املوک وغیرہ کافی زیادہ یہاں پہ پودے لگے ہوئے ہیں جیسا کہ مری کا موسم ہے اس کے مطابق کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں تو یہ باری زمین ہے اس کو دو طرق سے راستہ لگتا ہے ایک تو پیدل والا ہے چھوٹا راستہ اور یہ گاڑی وغیرہ کے لیے وہ بڑا راستہ ہے اور اس کو اگر آپ خریدنا چاہیں فار سیل دستیاب ہے اگر آپ جائنٹ وینچر کرنا چاہیں تو بھی آپ کو مل سکتی ہے جو لوگ پراپرٹی کے بزنس میں ہیں کنسٹرکشن میں ہیں یا ہاؤسنگ پروجیکٹس کرتے ہیں سپیشلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زمین کی مالیت ادا نہ کرنی پڑے ہمیں جائنٹ وینچر پر کوئی زمین مل جائے تو جو لوگ مری میں کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک زبردست موقع ہے کہ یہ جو زمین ہے پانچ کے نالجے ہمیں جائنٹ وینچر پر بھی اویلیبل ہے مل سکتی ہے اس کی نویت کچھ یوں ہے کہ مری کے تقریباً تمام علاقوں کی طرح یہ بھی ان ایون ہے غیر ہموار ہے یہ ساری زمین ہموار نہیں ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے پھر نیچے ہے پھر اوپر ہے مطلب کافی اس میں سٹیپس ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بھی جب ڈویلیمنٹ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے زمین کو ایون کرنا ہوتا ہے ہموار کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی اس زمین کو بھی ہموار کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آسانی سے ہموار کی جا سکتی ہے سپیشلی جو لوگ اس بزنس میں ہیں وہ تو اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے بہت خوب بھی جانتے ہیں تو یہ زمین ہے جی اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں نمبر دے دیا گیا ہے ویڈیو کے اندر تو آپ وزٹ کے لیے کال کر سکتے ہیں جب آپ آئیں گے اگر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں ڈوالپمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آئی ٹھنگ سو کہ یہ جگہ آپ کو بہت پسند آئے گی ویسے بھی مال روڈ پر کنسٹرکشن کا کام کیونکہ بند ہے انہی علاقوں میں کام جا رہی ہے تو یہاں کافی زیادہ انویسٹرز بھی ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں موسیقا موسیقا